نمشکر آپ سب کا میرا جوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے تیچنگ پامیسٹری کے اندر میں آج آپ کو ایک نئی سیریز لے کے آیا ہوں اس کے بارے میں بتاتا ہوں ہمیشہ کیسے ایسٹرولوجی سے آپ پامیسٹری کو جوڑتے ہو وہ جو چیزیں ایسٹرولوجی میں بتائی جاتی ہیں وہ پامیسٹری میں کہاں پیدا کی کہاں پر ہوتی ہیں پچن کہاں پر ہوتے ہیں تو آج میں کیتو کے بارے میں بتاؤں گا کی کیتو جو جسے ہم جو ہے ڈریکن ٹیلز کہتے ہیں وہ فرسٹ ہاؤس میں ہو تو وہ بنتا کہاں پر ہے آپ نیچے دیکھتے ہو نا غلط کرتے ہو دیکھو ایسا ہوتا ہے کی کیتو کا جو چن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کیتو کا چن یہ ہوتا ہے اگر یہ آپ کو سورے کی انگلی پر دیکھتا ہے سورے کی ماؤنٹ پر دیکھتا ہے اس ستتی پر دیکھتا ہے یہ کیتو یہاں پر آ جائے یعنی یہ چن یہاں پر بن جائے تو یہ کیتو جو ہوتا ہے یعنی یہ فرسٹ ہاؤس میں بیٹھا ہے اب یہاں پر اس کا فائدہ کیا ہے پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کا فائدہ یہاں پر کیا نکل کے آئے گا ٹھیک ہے اب دیکھو یہ سورے کی گرہ پر آیا ہے تو اس میں کیا کرے گا وفتی اس کا بچے تو ہوں گے اگر یہ سائن یہاں پر ہے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بچہ نہیں ہو رہا وہ نہیں بولیں گے انہیں بچے ہوں گے بچے ہوں گے میں نے بچہ نہیں کا بچے بولا یعنی یہاں پر ایک سے ادھک بچے ہوتے ہیں اور وہ میں تو دو سے ادھک بولتا ہوں کہ بچے ہوتے ہیں وہ پریزنٹ میں میں کبھی بھی اسے چنتہ کرے گا ہی نہیں وہ فیوچر کی چنتہ کہ تو کس کو کہتا ہے فیوچر 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 ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کا دھیان کن چیزوں میں رہے گا پتنی میں رہے گا کام واسنہ میں رہے گا پیسے میں بھی رہے گا اور اگر سوریہ ڈسٹرپٹ ہے یا کچھ ہے یہ آیا ہے تو اس کے علاوہ کیا دیتا ہے یہ اتار چڑھاو دیتا ہے اتار چڑھاو یہ اور کیا کرتا ہے یہ پتر بھکتی دیتا ہے پتہ سے پریم جبردست دیتا ہے پتہ کا خیال رکھنے والا وقتی ہوتا ہے کوئی لڑکا ہو لڑکی ہو کوئی بھی ہو اگر یہ یہاں پر سائن ہے یہ یہاں نہیں کہہ رہا یہاں پر کہہ ٹھیک ہے اس جگہ پر تو جرور دے گا ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آگئی اچھا اور کیا کرتا ہے اور کیا کر سکتا ہے یہ پہلے اگر فرسٹ ہاؤس میں کیتو ہے وہ بنتا کہاں پر ہے پامیسٹری میں ہست ریکھا میں وہ بتا رہا سیکنڈ آئے گا گرو پروت پر آ جائیے گا سیکنڈ آئے گا گرو پروت پر آ جائنا یعنی یہ سائن آپ کو گرو پروت پر دکھائی دینا شروع ہو جائے گا یہ چیزیں نہیں بتائے گا کوئی بھی یہ سمجھ لیجے گا اب یہ کیا آ آ استرولوجر کیا کہتے ہے سیکنڈ ہاؤس ڈریکن ٹیل جو ہے وہ جو ہے سیکنڈ ہاؤس میں ہے دوتویب با وست ستیتی میں ہے تو کیا ہوگا نئی دشا کی اور چلے گا نئی دشا کی اور تبدیلیاں لائے گا تبدیلی یہ سائن ہے تو آپ سوچ لینا یہ کہنے کی جرورت نہیں یہ وقتی جو ہے اپنے گھر سے دور رہے گا یاترہ کرے گا چاروں دشا میں جہاں اس کو بینفٹ ملے گا سفر کرے گا ترقی کے لیے ترقی کے لیے اور کسی کا اس کے ساتھ چندر مضبوط ہو جائے کسی کا یہ سائن بنا ہو اور چندر مضبوط ہو جائے یہ مضبوط ہو جائے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا اس وقت وقتی کی لائف میں بہت بڑی سمج جائے گا یاد رکھ لیجیے گا وہ وقتی کی لگزری لائف ہوگی اگر یہ سائن اور چندر مضبوط ہے تو ٹھیک ہے لیکن اس کی ایک کمی ہے لگزری لائف تو ہوگی اب لگزری ورڈ آئے تو کھرچیلا ہوتا ہے کھرچیلا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہاں پر کھرچے عدیق ہوتے ہیں چاہے وہ لاکھوں کمالے ہجاروں کمالے لاکھوں کمائے ہجاروں کمائے یعنی یہ فارمیشن اگر بنی ہے تو آپ سوچ لینا کھرچے ہوں گے اگر اس والی فارمیشن پر کوئی کوئی زگ زگ بنا ہے کھرچے ہوں گے تو آپ کو ایک گرہویٹیشنل فورس کا سائن بنا ہے کھرچے ہوں گے بنائے گا بھگوان بنائے گا اگر یہ سائن ہے تو بنائے گا کھرچے بھی ہوں گے یاد رکھ لیجے گا لیکن لگزری لائف بھی جئے اور اور کیا کرے گا یہ سائن اور کرے گا یہ وقتی ہمیشہ نہ پریم میں جرور فستہ ہے دھوکے میں جرور فستہ ہے عشق باجی جرور کرے گا یعنی ایک لڑکا ہوگا تو لڑکی ہوگی تو لڑکے کے ساتھ کہیں نہ کہیں وہ فستے گا جرور سیٹ بیک شروعاتی ٹائم پیرڈ پر یہ سائن ہے اور انہی ریکھا وں مصیبتیں بڑھیں گی جیل نہیں بڑھیں گی یاد رکھ لی نا اگر یہ سائن ہے اور کوئی ریکھا اس پہ جیل نہیں بڑھیں گی سمجھ آرہی اس کا مطلب کیا آرہی اب تھرڈ ہاؤس کہاں بنتا ہے تھرڈ ہاؤس کہاں بنتا ہے دیکھ اس ایریا پہ بنتا ہے ہمیشہ ایک میڈ لائن کا ایک ٹکڑا لائف لائن کا ٹکڑا اس جگہ پر ایسے بنا دیں گے یہ اس جگہ پر بنتا ہے تیسرا ڈرائگن ٹیل ان تھرڈ ہاؤس یہ یہاں بنے گی کیا کرتی یہ وفادار ہوگا یہ یہ یہاں پر ٹائم پیرڈ کیا نکلتا لگ بگ لگ بگ 20 سے لے 24 سال تک کا سمیں وفادار ہوگا نیک دل ہوگا کسی کو دھوکا نہیں دے گا اب پریوار کے ساتھ جڑا ہوا ہے سب کے ساتھ دھوکا نہیں دے گا چاچاؤں کے ساتھ کام کر رہا دھوکا نہیں دے گا ٹھیک ہے یہ سمجھا گئی یہ سائن ہے یہ سائن ہے تو بچے کبھی خراب نہیں ہوتے یاد رکھ لینا اگر یہ سائن بنا ہوا ہے تو بچے خراب نہیں ہوں گے بھائی بھائی ہوں سسرال پکش ہوں چاہے اس میں اتار چڑھا جتنا مرجی آ رہا ہوں ان کی بھی سنتان خراب نہیں ہوتی یہ سائن بن جائے ٹھیک یہ سائن ہے پھر کہہ دو بچہ یہ سائن یہ پر آئے تو کہو بچہ بچہ ہوگا یہ سائن ہے تو بچہ ہوگا ٹھیک یہ چیز سمجھ آگئے دوسروں کی ہاں میں ہاں مل آنے والے میں نے کہا سب سے بنا کر رکھتا ہے ہاں میں ہاں مل آئے گا اندر سے دکھی ہوگا پر لیکن اوپر سے ہاں مل آئے گا ٹھیک ہے اور اور کیا کرتے ہاں دیکھو یہ وقتی ہمیشہ یاد رکھنا اس کو فیفڑے سمبندی بیماریاں جرور ہوں گی فیفڑے سمبندی بیماریاں جرور ہوتی ہیں اگر وہ یہاں پر آ جائے گھٹنے کی درد ہو جائے گی ریڑ کی ہڈی میں درد رہے گی کبھی کبھی کان میں درد ہو جاتی یہ بیماری بھی لاتا ہے ایسا نہیں نہیں لاتا ٹھیک ہے چوتھا کہاں بنتا ہے بھئی دریگن ٹیل کا جو ہے کہ تو اگر چوتھے ہاؤس میں ہو تو فورتھ ہاؤس میں ہو تو کہاں بنتا ہے یہ بنے گا آپ کا اس ایریا پر اس ایریا پر یہ سائن بن جائے گا تو یہ فورتھ ہاؤس میں آ جائے گا پتر اب بولو پتر دیر سے ہوگا پتر دیر سے ہوگا آ لیکن جیسے پتر ہوگا لکی اس کو لکی اس ہے لکی اس رہے گا وہ بچہ لیکن پیسہ تھوڑا سا کم رہے گا ٹھیک ہے محنت کرے گا پیچھے نہیں ہٹے گا یہ چھ سمجھے بچہ ہوگا میں نے بیٹا بیٹی نہیں کا لیکن یہ سائن یہاں پر ہے تو گرل چائلڈ زیادہ ہوتی ہیں گرل چائلڈ زیادہ ہوتی ہیں یہ چیز یاد رکھ لیجئے اور مائنڈ پٹرابڈ رہے گا بہت چیزوں پر کلپناوں کی طریقے سے آدمی سوچنا شروع کر دے گا چھوٹی موٹی بیماریاں یہ سائن جب ہو گئی جکھام ہو گیا یہ ساری چیز ہوتی ہے سواست کہیں نہ کہیں بنا ہی رہے گا ان چیزوں کا دھیان رکھ گا ٹھیک پانچ ماں کہاں بنت ہے پانچ ماں یہ اور اس والی انگلی کے اس طرف بنتا ہے یہ پر یہ سائن بن جائے تو کیا کرے یعنی آپ کو اب یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سائن کہاں روٹیٹ ہوتے ہیں اب سے پتا لگنا شروع ہوا ہے ٹھیک ہے پھر بچہ بچے ہوں گے بچوں کی سنخیہ زیادہ ہوگی اس میں سے میل چائلڈ کی زیادہ ہوگی یعنی اگر کسی چار بچے ہیں تو چار میں سے جو ہے منیموم تین لڑکے ہوں گے ایک لڑکی ہوگی یہ یاد رکھ لی جائے گا گرست آشرم کا سکھ بھوگے گا سیکس کا سکھ بھوگے گا اور پتنی پتنی کیسی ہوگی پتنی سے ایک قدم پیچھے رہے گا دوبارہ بتانا سر دوبارہ بتانا ایک قدم پیچھے یعنی اس کے نیچر میں تھوڑی سی گرمی اس میں زیادہ ہوگی ان میں نہیں ہوگی چلو کچھ نہیں ہوتا ویسے تو ٹھیک ہے نا ہاں ویسے ٹھیک ہے تھوڑا سا گصہ زیادہ ہو جاتی ہے ہاں ہاں میری سیوہ بہت کرتی ہے اس لئے میں سب معاف کر دیتا ہوں کچھ نہیں ہوتا پتی کی سیوہ میری سیوہ بہت کرتی بہت کرتی یہاں پر سائن ہے وہ پتنی بھی نہیں بول سکتی میرے پتی جو ہے وہ گلت ہے چاہے وہ دو بیبیاں کر بیٹھا ہو تب بھی کہے گی بہت اچھے ہیں بہت اچھے ایسے ہی پتی بولے نہیں میری پتنی تو بہت اچھی بہت اچھی ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا ہوتا یہاں پر ایک مائنس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ وقتی اپنے بچوں کے بچے نہیں دیکھ پاتا بچوں کے بچے نہیں دیکھ پاتا کیونکہ بہت باری کیا ہوتا ہے اچھل میں وہ راہو کا پارٹ آتا ہے تب میں کہتا ہوں نہیں دیکھ پاتا لیکن یہاں پر بھی نہیں دیکھ پاتا اگر یہ ایک جالی بن جائے گی سواستے ریکھا پر اور سورے ریکھا یہاں مر جائے تب بھی نہیں دیکھ پاتا یہاں پر بھی ایسا ہی ہے ٹھیک ہے یہ سمجھ آگئی لیکن بچے جرور سکھ دیتے جب تک ان کے بچے نہیں ہوتے تب تک تو اس کے بعد تو میں نے ستتیق خراب ٹھیک یہ چھ سمجھ آگئی پانچ بھاو تھا چھٹا چھٹا کھا بنتا چھٹا اس کے جسٹ لیفٹ ہنڈ سائیڈ پر یہ جسٹ لیفٹ ہنڈ سائیڈ پر بنتا یعنی یہ مدع ماللو یہ سورے کے نیچے بنتا ہے یہ لگ بگ سورے کے نیچے بنتا سورے کے نیچے سورے کی انگلی کے آس پاس یہ اور نیچے والی جگہ پر یہ سمجھ آگئی یہ ہوتا ہے اگر کیتو کا سائن چھٹا بھاو کہلائے چھٹا اپنے لیے غلط ہوتا ہے محنت زیادہ کراتا ہے اور کیا کرتے یہاں پر اگر کسی کا گرو سٹرونگ ہے یاد رکھنا گرو سٹرونگ ہے تو اس کو پتر اور دھن کی کمی نہیں ہوتی سٹرونگ سٹرونگ دشمن دشمن کا کچھ بگاڑ نہیں پاتے لیکن اگر ویپریت پرستتیاں اگر کچھ بزنس میں نوکری میں دکت آ رہی تو بچوں کو بھی دکت آئے گی اور پرشانی پیسو کی بھی ہوگی یاد رکھ لیجے گا یعنی آرکھ پرشانی وں کا سامنا کرنا پڑے گا اس سمئے پر بس یہی اس کی یہ چیزیں جو میں نے یہاں پر سمجھی ہیں ہو سکتے اس سے زیادہ بھی ہو مجھے جتنا آتا ہے میں تو اتنا بتاؤں گا ساتھ وہ میں دوسرے ویڈیو میں بتاؤں ہوگا آپ کو کہ اس کے مطلب کیا ہوتے آرہی یہ سمجھ اب پہلے تو آپ لوگ سمجھتے تھے کہ تو بس یہی سے ریلیٹڈ چیزوں پر ہی انڈیکیٹ کرتا ہے پر لیکن اس کے سائن جہاں جہاں جائیں گے وہ کیا کیا بات کرتے ہے کیسے بات سمجھاتے ہیں انہیں ہم کیسے نہیں سمجھ پاتے وہ یہاں پر ہم نے دیکھا اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک کیجئے کمنٹ ضرور کیجئے دھنی بات